اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیئیت سے ہوں گے تو آج ہماری کچن میں بن رہے ہیں چکن ڈونٹس جس کی ریسپی بہت ہی آسان ہے اور بنانے بھی بہت ہی ایزی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بنتے ہیں چلیں 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 اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں چلیں چلیں اپنے چکن ڈونٹس بنانا کرتے ہیں سٹارٹ چکن ڈونٹس بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے ایک کپ کیما بھی ویٹ اس کا ہوگا دو سو نبے گرام ڈونٹس پون نمک لیا ہے ڈونٹس پون نمک لیا ہے ڈونٹس پون ریڈ چلی لیا ہے ڈونٹس پون ہی کالی مرچوں کا پاورڈ لیا ہے ڈونٹس پون لیا ہے ڈونٹس پون لیا ہے ڈو ٹیبل سپون ہی دھنیا ڈونٹس پون ہوگا یہ بوائل میایشد پروٹائٹوز arc اب سارے انگریڈنٹس ہم اس میں مکس کر لیں گے سب سے پہلے ہم اپنا کیما ڈڈ کر لیں گے اب جائے گا اس میں ہمارا 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون ہی جائے گا اس میں ریڈ مرچی پاوڈر 1 ٹی سپون اس میں بلیک پیپر 1 ٹی سپون جائے گا اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ 2 ٹی سپون جائے گا اس میں ہر ادھنیا 2 ٹی سپون ہی جائیں گے اس میں بوائل میشڈ پٹیٹوز اچھا سے مکس کر لیں گے یہاں پر میں نے 3 بریڈ کے سلائس لیے تھے جن کے اوپر میں نے دودھ ڈال کر ان کو رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ان کو ان کا جو اچھا طریقے سے سارا دودھ مکس کر دیں گے اچھے سے اس کا سارا جو دودھ ہے وہ نکال دینا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے ہاتھوں سے اچھے سے اتنا اس کو مکس کرنا ہے کہ سارا مسالہ جو ہے سارا نمک سپائسی جتنے بھی ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں اچھے سے مکس ہو جائیں اور آپ نے پتہ کرنا کیا ہے اپنا نمک وغیرہ جو ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اجسٹ کر دیجئے گا کم زیادہ لگے تو اور اٹھ کر لیجئے گا اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا یہ اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم اس کو فریزر میں رکھ لیں گے آدھے گھنٹے کے لیے آدھا گھنٹا اس کو فریز میں رکھیں گے پھر اس کے بعد ہم اپنے ٹھکن ڈونٹس جو ہیں وہ بنائیں گے ٹھیک ہے جو آپ اب اپنے ڈونٹس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ڈونٹس بنانے کے لیے پہلے ہلکا سا ہاتھ پہ آئل لیں اس کو اچھے سے ہاتھوں کو دونوں کو گریز کر لیں کر کے تھوڑا سا اس کا مکسچر لیں اس کو اس طرح کر کے گولڈ شیپ میں اس کی ٹکی سی بنائیں اس طرح سے اس کو تھوڑا سا مجھے میں پھٹ کریں ٹھیک ہے اس طرح سے ایک سے دو بار پھر اس کو سٹیل ہاتھ پہ لیں اس طرح سے چھے سے اس کی شیپ بنا لینی ہے دبا دبا کے تاکہ اس میں کوئی بھی کریکس ہوا رہا نہ رہیں ٹھیک ہے ہم نے اس طرح کی کوئی بھی کیاپ لینی ہے کیاپ لے کر اس کو ہم نے سینٹر میں اس کو انسرٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ دیکھیں لونٹ ہمارا بن گیا اب ہم کیا کریں گے ہم نے اس کو پہلے میدے میں کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح اس کو ہم ایک میں ٹرانسفر کریں گے اس کے بعد ہم اس کو کرمز میں کر دیں گے اس طرح سے کرمز میں کر دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے کرمز لگا لیں گے اس کو اسی طرح میں سارے ڈونٹس تیار کر لیں ہاں جی تو میں نے دو ڈونٹس اس طرح سے بنایا تھے پر مجھے میں آپ لوگوں کو جو بتاؤنا مجھے یہ طریقہ جو ہے وہ زیادہ ایزی لگتا ہے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اس طرح سے شلف پہ اچھے طرح اٹھا پھیلا دینا ہے میدہ جو ہوتا ہے وہ پھیلا دیں گے ہم لوگ چکن کا جتنا بھی ہم نے مکسٹر تیار کیا تھا وہ سارا اس پہ آٹ کر دیں گے مجھ سے وہ کلپ ڈلیٹ ہو گئی ہے جو میں نے سٹارٹنگ والے دو ڈونٹس بنایا تھے اس طرح سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میدہ پھیلا کر اس طرح اس کو مکسٹر کا پھیلا دینا ہے اس طرح کوئی بھی سانچا کوئی بھی چیز دے لیں کسی چیز کا ڈھکن لے لیں کچھ بھی لے لیں اس کی مدد سے اس طرح سے ڈونٹس ایزی بن جاتے ہیں یہ دیکھیں فوراں سے اس کو باہر سے کٹ کرنا ہے اندر سے کرنا ہے یہ فوراں ایزی کوئک بن جاتے ہیں تو میں اسی طرح طریقے سے بناتی ہوتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں کرمز لگ گئے ہیں سب کو اور ماشاءاللہ سے ڈونٹس تیار ہو گئے ہیں ہمارے اور آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے جب چکن کا اپنے بیٹر تیار کیا تھا اس کو اپنے تقریباً ایک گھنٹہ فریجر میں رکھنا ہے کیونکہ بہت سافٹ بیٹر ہوتا ہے یہ ایک گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈونٹس بنانے ہیں ڈونٹس بنانے کے بعد آپ نے فرائے کرنے سے پہلے اس کو آدھا گھنٹہ پھر سے فریج میں رکھ دینا ہے اس سے کیا ہوگا؟ ڈونٹس ٹھیک اچھے بنتے ہیں ٹائٹ ہو جاتے ہیں تھوڑے سے اور آپ کو کھڑائی وغیرہ میں فرائے کرنے میں ذرا آسانی ہوگی میں یہاں پر فرائے میں یوز کر رہی ہوں اس لئے میں ایک اکر کیا آٹ کر رہی ہوں کیونکہ میرے ڈونٹس جو ہیں میں نے چکن کا جتنا بیٹر تیار کیا تھا اس سے میں نے سکس ڈونٹس تیار کیا ہے اگر آپ لوگ چھوٹے سائز کے ڈونٹس بنائیں گے تو آپ کے دس سے بارہ ایزی لی ڈونٹس جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں تین منٹ میں نے اس ڈونٹ کو دیئے ہیں اور میرا ڈونٹ بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت پیارا کلر آیا تھا اس کا اچھے بھی بنے تھے بہت پسند آئے تھے سب کو اسی طرح کر کے میں اپنے باقی ڈونٹس جو تھے وہ بھی اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی آپ کھڑائی میں ایڈ بنائیں تو آپ دو دو تین تین ایڈ کریں تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ ان کو ایک سائٹ جب آپ نے ڈپ کر دینا ہے زیادہ آئل ڈال کر اس کے اندر پھر یہ جب خود ہی مطلب ہے بن کے جب تیار ہو جائے گا تو یہ بھی اس کی ایک ہے آپ کا ڈونٹس تقریبا 70-80% جو ہے تیار ہو چکا ہے پھر اس حساب سے آپ نے اس کو کلر دینا ہے اور فرائے کر لینا ہے ہمارے ڈونٹس ہو چکے ہیں جو کہ بہت ہی کرسپی بنے تھے اور یہ دیکھیں ماشرہ سے بہت پیارا کلر آیا تھا ان کو گولڈن اور باہر سے یہ بہت ہی کرسپی تھے اندر سے اتنے ہی یہ سوفٹ بنے تھے یہ دیکھیں میں نے ایک توڑ کر چیک کیا تھا آپ لوگوں کو بھی چیک کروا دیتی ہیں اندر سے بہت سوفٹ تھے اور اندر سے بھی کچھ گل چکا تھا اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں کو لائک کر دیجئے گا تب تک کے لیے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ